بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو ملازمت کی حصول کے بارے میں ملازمت حاصل کرنے کے بارے میں نوکری حاصل کرنے کے بارے میں ایک وضعیفہ بتا رہے ہیں کہ وہ انسان جو بے روزگار ہے اس کو نوکری نہیں مل رہی کہیں کام کرنے کوئی جگہ نہیں مل رہی جو بڑے پریشان ہے تو وہ یہ وضعیفہ پڑھے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کو کہیں نہ کہیں سے آفر آ جائے گی اور وہ نوکری کرنا شریف کر دے گا آپ نے روز مرہ کے ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اس کے پاس اتنے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا کہ آج کل جیسے حالات ہیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اس کے شراب بہت زیادہ جس کی حد نہیں ہے افرہ تفریق آلم ہے کہ گھر گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک گھر میں دو دو تین تین لوگ بیٹھے ہیں جو دگری لے کر بیٹھے ہیں لیکن نوکری وغیرہ نہیں ان کے پاس پچھرے پڑے پریشان ہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے پانے پہنے کو کپڑا نہیں ہے پھر پریشان ہے بہت زیادہ تو یہ وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ یہ وظیفہ مسلسل کچھ دن پڑھیں تو انشاءاللہ کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اچھی پوسٹ مل جائے گی لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا کام چل جائے گا ہلکی فلکی کچھ نہ کچھ کام چل جائے گا جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہاتھ میں ہے اس کو چھوڑا نہیں آگے کے کچھ کرتے ہو جتنا کچھ مزر رہا ہے وہ تو آپ لیتے رہیں بہت دو ہزار ہے پانچ ہزار دس ہزار ہے بیٹھ ہزار ہے وہ تو آپ لیں اس کی وہ تو کام کریں لیکن مزید آگے کام کرنے کے لیے آگے درکھے کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں وہ آپ کا حق بنتا ہے جتنی آپ کوشش کرتے رہیں گے اس نے آپ کامیابی کے طرف آگے بڑھیں گے تو جیسے کہ آپ کا آگے کام بن جائے تھا پہلے پہلے جو آپ کو آپ نے ذہن کر دیں آگے کام شروع کر دیں تو یہ وظیفہ ہے پہلے نمبر تانية سبحان اللہ سرہ بنی اسرائیل پیج نمبر دو سو پینسٹھ سرہ بنی اسرائیل نہیں سرہ بنی اسرائیل ہی ہے پیج نمبر دو سو پینسٹھ ہے سرہ بنی اسرائیل کی آخر آیت ہے وہ U blink گزید حمد للہ الذی لم يتخذ و لدن و لم يکل لہو شریک فی الملک و لم يکل لہو و ليم من الظلی و کبیر الكبیر یہ آیت ہے آپ نے پڑھنی ہے کہ آپ نے کرنا یوں ہے کہ دن میں کوئی خاص وقت مقرر کر لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے لیکن اس میں وقت کی قیاد کرنی ہوگی آپ کو اگر وقت کی قیاد نہیں کریں گے وقت کو متعایہ نہیں کریں گے تو وظیفہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا کوشش کریں آپ جب آپ کو آسانی ہو رات کے وقت صبح کے وقت دوپیر کو جو بھی آپ کو آسانی ہو کہ آپ کو ڈسپرنسل نہ ہو جس طرح نہ ہوں آپ تو اس ٹیم آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وظیفہ یوں پڑھنا ہے آپ نے کہ جب وقت مقرر کر لیں گے تو اول آخر تین تیری مرتبہ دروشریف درمینال میں تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے جب تک آپ کو مطلب آپ کو مطلوب حاصل نہ ہو آپ کا مقصد پورا نہ ہو تب تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو خوش خبریں ملے گی اور آپ خوش خوشی اپنے جاب کے لیے جائیں گے اور آپ اپنے گھر کو چلا سکیں گے اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہیں تو وریل آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو تین منتر کر رہی ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ کوئی لائک کریں ویڈیو کا دوستان ساتھ شیئر کریں تو اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ